مراد علی شاہ نے تبدیلی کی خبروں کو مسترد کر دیا اسلام آباد میں بیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ غلط فہمی دور کر لیں میں پانچ سال پورے کروں گا اور کسی کی خواہش پر کہیں نہیں جاؤں گا جب تک پارٹی قیادت چاہے گی عوضے پر رہوں گا مراد علی شاہ نے سندھ میں اپوزیشن کے روئیے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کے سندھ اسیمبلی میں بجٹ پیش کرنے کے وقت اپوزیشن نے بہت شور ڈالا بجٹ تقریر کے وقت خود اپوزیشن سے رابطہ کیا اسیمبلی میں چار دن تک بڑے اچھے محول میں کام ہوا لیکن پانچوے دن اپوزیشن کی ایک جماعت میں شور شرابہ کیا اپوزیشن حکومت کو تقریر کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی سپیکر نے پانچوے دن اپوزیشن کو بلا کر کہا ہے کہ کاروائی کو بہتر محول میں چلایا جائے انہوں نے کہا اپوزیشن ارکین نے بتمیزی کی اور اسیمبلی کا محول خراب کیا جس پر اسپیکر نے ایکشن لیا بلاول کا اسپیکر قومی اسیمبلی پر جانبداری کا الزام تفصیلات کے مطابق قومی اسیمبلی کے بجٹ سیشن میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بٹو نے کہا ہے کہ کل اس بجٹ سیشن کا سب سے اہم دن تھا کل پورے پاکستان نے دیکھا کہ حکومت کے لیے ایک سباتر ارکان دکھانا کتنا مشکل تھا ان کے ممبرز ادھر ادھر بھاگتے رہے ڈوگو کو ڈھونڈتے رہے آمر ڈوگو کی محنت اور جد و جہد کو سلام پیش کرتا ہوں جو حکومتی ارکان کو پکڑ کر ایوان میں لائے بلاول بٹو نے اسپیکر قومی اسیمبلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ہماری بات مان لیتے اور ہاؤس کی روایت برقرار رکھتے تو نمبرز تو تھے کل پوری قوم کو نظر آتا اگر آپ دان لیڈ نہ کرتے تو حکومت کے پاس پورے نمبرز نہیں تھے اسپیکر نے حکومت کو پورا موقع دیا کہ ایک سبہتر ارکان دکھائیں بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ ہمارے پی پی ارکان اپنے خاندان میں فودگی کے باوجود یہاں شرکت کے لیے آئے بدقسمتی سے اسپیکر اور ہمارے اپوزیشن کے کچھ میمبرز نے مایوس کیا وزیر اعظم عمران خان آج بجٹ اجلاس سے خطاب کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس کے لیے تیگ کی ہے جس کے تحت وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے اجلاس کے حوالے سے اپوزیشن سے معاملات تیگ کیے جائیں گے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری کے بعد ایوان سے خطاب کریں گے اسپیکر آفس نے اس معاملے پر اپوزیشن سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ حضب اختلاف وزیر اعظم کی تقریر میں رکاوٹ نہ ڈالیں ملوچستان اپوزیشن ارکین گرفتاری دینے کے لیے دس روز سے تھانے میں موجود اپوزیشن ارکان اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے یا پھر ان کے خلاف درچ ایف آئی آر واپس لی جائے اپوزیشن ارکین نے بجٹ اجلاس میں حکومت کے خلاف اعتجاج پر پولیس کی جانب سے مقدمے کے اندراج کے بعد تھانے آگ کر گرفتاری دینے کے لیے دھڑنا دیا تھا لیکن پولیس کی جانب سے ارکین ایسیمڈی کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا اور حکومت بھی ایف آئی آر کے معاملے پر ٹال بٹول سے کام لے رہی ہے ضابط اخلاق کی خلاف ورزی نون لیگی ایم این اے کو جرمانہ فردوس عاشق کو وارننگ الیکشن کمیشن پنجاب کے مطابق پی پی ارتز میں انتخابی ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر نون لیگی ایم این اے اور مغام سبحانی کو تین روز میں جرمانہ ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ادم ادائی کی پر ارمغام سبحانی کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی دسٹرک مانیٹرنگ آفیسر نے ضابط اخلاق کی خلاف ورزی پر فردوس عاشقوان کو وارننگ نوٹس جاری کیا جس کے بعد وزیر آلہ کی معون خصوصی نے حلقے میں دوبارہ داخل نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی پاکستان کرونا سے ستائیس اموال مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ تین فیصد ریکارڈ پاکستان میں کرونا کے اداد شمائے بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک پھر میں کرونا کے بیالیس ہزار پاسٹ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے نوزو اناسی افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے ستائیس افراد انتقال کر گئے سائیکاری پورٹل کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ تین فیصد رہی سائیکاری اداد شمائے کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد بائیس ہزار دو سو اکیاسی ہو گئی